کہ اگر کسی شخص نے عورت سے شادی کیا اور کہا کہ میں اس غلام کے بدلے اس شارعے کے ساتھ کہا اس غلام کے بدلے تم سے نکاح کر رہا ہوں اور وہ غلام نہیں نکلا بلکہ وہ شخص آزاد ہے تو امام آزم اور امام محمد کے نزدیک اس غلام کی قیمت واجب ہوگی امام ابو عصف کے دلیل گزر گئی یہاں سے دیکھئے اور امام آزم فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشارہ اور تسمیہ یعنی اشارہ بھی کیا یہ اور تسمیہ بھی لیا کہ یہ غلام نام بھی لیا تو اعتبار اشارے کا ہوگا کیونکہ اشارہ مقصود پر دلالت کرنے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے کیونکہ نام لینے میں وہ ایک لفظ کے چند معنی ہو سکتے ہیں لیکن اشارہ کسی چیز کے طرح آپ نے کر دیا کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے ایک ہے کہ مجھے عملی چاہیے اور پتا چل رہا ہے آپ وہ عام لے رہے ہیں یعنی اس چیز کا نام پتا نہیں ہے تو نام جب پتا نہیں ہے تو نام لینے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اشارہ کرنے میں غلطی نہیں ہوگی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کسی چیز کا نام معلوم نہیں رہتا نئے شہر میں جاتے ہیں آپ بلتے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ چیز کتنے کی ہے بلتے ہیں نہیں بلتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اشارے کا اعتبار ہوگا کیوں لکھو نہا اب لگو فی المقصود اشارہ مقصود پر دلالت کرنے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے وہوہ تعریف اور مقصود یہاں پہ کیا ہے وضاحت کرنا تو یہ مسئلہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کسی شخص نے شراب پر یا آزاد آدمی کے بدلے نکاح کیا تو جیسے کوئی مرد کہے کہ میں شراب کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں تمہارے مثل واجب ہوتا ہے ایسی اس نے یہ کہہ دیا تھا تو مشارہ نیرہ حقیقت میں آزاد تھا نام لیا غلام لیکن حقیقت میں مشارہ نیرہ آزاد تھا تو آزاد آدمی کو مہر میں تیع کیا تو ظاہر سے بات ہے مہر مثل واجب ہوگا وَمُحَمَّدٌ يَقُول اور عماء محمد فرماتے ہیں الْأَسْلُ أَنَّ الْمُسَمَّا قَادَا یہ ہے کہ مُسَمَّا یعنی جس چیز کا نام لیا گیا مہر میں اِذَا قَانَ مِن جِنْسِ الْمُشَارِ عِلَيْهِ يَتَعْلَقُ الْأَغْدُ بِالْمُشَارِ عِلَيْهِ اگر وہ مُشَارُنْ الْأَلَيْهِ کی جینس سے ہو یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ہے تو عقد مُشَارُنْ الْأَلَيْهِ سے متعلق ہوگا یعنی مہر میں وہی مانا جائے گا اور یہاں پہ مُشَارُنْ الْأَلَيْهِ جو ہے آزاد آدمی تھا کہا تھا غلام لیکن جس کی طرف اشارہ کیا وہ تھا حقیقت میں آزاد تو اس لئے ان کے نزدیک یہاں ہمارے مُشَارِ وَاجِب ہوگا کیوں؟ لِأَنَّ الْمُسَمَّا مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ ذَاتًا اس لئے کہ مُسَمَّا مشَار الْأَلَيْهِ مِ ذَاتِي طور پر مشَار میں ہاں اس لئے کہ مشَار یعنی جس چیز کو اشارہ کیا گیا جو مُسَمَّا ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ایک الگ چیز ہے اس لئے کہ مُسَمَّا مشَار میں ذاتی طور پر موجود ہے وَالْوَصْفُ يَتْبَعْهُ اور وصف اس کے تابع ہے یعنی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے وہ آزاد ہے اور اس کا وصف ہم نے کیا ویان کیا غلام یہ غلامی اس کے تابع ہے تو جو ذاتی طور پر جو بات اس کے در موجود ہے اسی کا اعتبار کریں گے اور ذاتی طور پر وہ آزاد تھا وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلافِ جِنْسِهِ اور اگر مہرِ مُسَمَّا اس جنس کے خلاف ہوئے یعنی ان چیزوں کے طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ نام صرف لیا جاتا ہے جیسے میں مہر میں آپ کو دس کلو گیہوں دوں گا ایک طولہ سنا دوں گا اس طرح سے تیہ ہوا تو يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّا تو اب جو ہے مُسَمَّا سے عقد کا تعلق ہوگا لِأَنَّ الْمُسَمَّا مَسَلٌ لِلْمُشَارِعِ الْي اس لئے کہ مِسَلٌ لِلْمُشَارِعِ الْي اس لئے کہ مُسَمَّا یہاں پہ مُشَارِعِ الْي مِسَلْحَا وَلَيْسَ بِتَابِعِنْ لَهُ اس کا تابع نہیں ہے وَالتَصْمِعَةُ اَبْلَغُ فِي تَعْرِیف مِنْ حَيْسُ وَنْنْهَا تَعْرَفُ الْمَاحِيَةُ وَالْإِشَارَةُ تَعْرِفُ ذَاتُ اور امام محمد امام آزم کے اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اشارہ جو ہے کسی چیز کو مقصود کو سمجھنے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے بنسبت نام لینے کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تسمیہ انہیں نام لینا کسی چیز کا ذکر کرنا یہ اس چیز کی وضاحت میں زیادہ بلیغ ہے اَتْتَصْمِعَةُ اَبْلَغُ فِي تَعْرِیف تَعْرِیف میں زیادہ بلیغ ہے مِنْ حَيْسُ اَنْنَحَا تُعْرَفُ الْتَعْرِفُ الْمَاحِيَا اس لیے کہ تسمیہ کے ذریعے سے ہی ماہیت کی تعریف ہوتی ہے کسی چیز کی ماہیت آپ بیان کریں گے تو اس کا نام لینا پڑے گا انسان کی ماہیت حیوانی ناتیخ ہے تو ذکر کرنا پڑے گا اس طرح سے اشارہ نہیں کرنا پڑے گا کہ انسان کی ماہیت یہ ہے اور وہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے وَلْ اِشَارَةُ تُعْرِفُ الْذَاتِ اشارہ سے صرف ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے ماہیت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے یعنی اشارہ سے پتھر کی طرف تو اشارہ کریں گے لیکن پتھر کی حقیقت کیا ہے اس کو بولنے کے لیے آپ کو اس کو نام لینا پڑے گا ذکر کرنا پڑے گا تو اس طرح سے ماہیت کی تعریف اشارے سے نہیں ہوتی ہے تسمیہ سے ہوتی ہے اگرچہ ذات کی تعریف جو ہے اشارہ سے ہو جاتی ہے کہہ رہے ہیں ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کسی نے نگینے کو خریدا نگینے کو خریدا اس بات کو بول کر کے کہ وہ یعقوت ہے نگینہ کس چیز کا ہے یعقوت قیمتی پتھر کا یعقوت کہا فَإِذَنْ هُوَ زُجَاجُن تو اچانک وہ زجاج نکلا لَا يَنَاقِدُ الْأَقْدُ تو عقد مناقِد نہیں ہوگا لے اختلاف الجن سے کیونکہ زجاج یعنی شیشہ اور یعقوت یعنی وہ جو قیمتی پتھر ہے دونوں کی جنس الگ ہیں وَلَا وِشْتَرَا عَلَىٰ أَنَّهُ يَاقْدُ الْأَحْوَرَ اور اگر اس بولی پر خریدا کہ یہ لال پتھر ہے کہا کہ یہ یعقوت احمر ہے فَإِذَنْ هُوَ أَخْذَرَ تو اچانک وہ اخذر نکل گیا يَنَاقِدُ الْأَقْدُ تو یہاں عقد مناقِد ہو جائے گا کیونکہ اتحاد الجنس جنسیت کے اتمتحد ہونے کی وجہ سے اور تسمیہ میں جنسیت ماہیت کا ہی بیان ہوتا ہے اور ماہیت دونوں کی ایک ہے اگرچہ وصفہ لگ ہے وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ مَعَلْحُرِّ جِنْسٌ وَاحِدَا اور ہمارے والے مسئلے میں غلام آزاد کے ساتھ ایک ہی جنس کے ہیں کیونکہ غلام بھی انسان ہے اور آزاد بھی انسان ہے لِقِلَّتِ تَفَاوَتِ فِي الْمَنَافِئِ ہاں منافع میں تھوڑا بہت فرق ہے کہ آزاد خدمت نہیں کرتا ہے غلام خدمت کرتا ہے اور وَالْخَمْرُ مَالَخِلِّ جِنْسَان اور شراب سرکے کے ساتھ دو الگ الگ جنس ہے کیوں؟ لِفَحْشِد تَفَاوَتِ فِي الْمَقَاصِد مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے تو خمر و خل میں تسمیہ چلے گا اور عبد میں جو ہے اشارہ چل جائے گا کہتے فَإِن تَصَوَّجْهَا عَلَىٰ هَادَيْنِ الْعَبْدَيْن فَإِذَنْ أَحَدُهُمَا هُرُّن فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي اِذَا سَعَوَىٰ أَشْرَتَ دَرَاہِمَ دیکھئے کیا مسئلہ کہتے اگر عورت سے شادی کیا اس بات پر کہ یہ دو غلام مہر میں دوں گا اشارہ بھی کیا اور دو غلام کا ذکر کیا پھر کیا ہوگیا فَإِذَنْ أَحَدُهُمَا هُرُّن ان دو میں سے ایک آزاد نکل گیا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي امامِ آزم ابو نفاق نزدیک کیا ہوگا کہ دو بارے میں کہا تھا کہ یہ دو غلام مہر میں دوں گا فرض کیجئے دو غلام کی قیمت پچاس پچاس در ایک لاکھ روپے تھی اچانک ان میں سے جو ہے نا ایک آزاد نکل گیا تھا امامِ آزم کہتے ہیں کہ مہرِ مسمع کم سے کم یہاں پہ چکے دیا جا سکتا ہے مہرِ مسمع ہوا تھا دو غلام لیکن ایک آزاد نکل گیا تو ایک کو چھڑ کے دوسرے غلام کو دے دیا جائے گا اگر دوسرے غلام کی قیمت اقل مہر تک موجود ہے اقل مہر کتنا درم ہے بولیے دس درم تو اگر دوسرا جو غلام ہے حقیقت میں اس کی قیمت اگر دس درم سے اوپر ہے دس درم یا اس سے اوپر ہے تو اتنا ہی مل پائے گا ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ نے تو دو غلام بولیتے ہیں اور ایک ہی غلام مجھے دیا جا رہا ہے کیوں سنیا دلیل کہتے ہیں ترجمہ پر لے دیکھیں فَإِنْ تَزَبَّ جَهَا عَلَىٰ حَادَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَنْ أَحَدُهُمَا حُرُّونَ اگر شادی کیا ان دو غلاموں پر تو اچانک ان میں سے ایک آزاد نکلا فَلَيْسَلَحَا إِلَّا الْبَاقِي تو عورت کو نہیں ہے مگر باقی غلام بچا ہوا غلام اذا ساوا اشرتہ دراہمہ جبکہ بچے ہوئے غلام کی قیمت دس درم کو پہنچ جائے یہ مسئلہ اندہ ابھی حنیفہ امام عاظم کے نزدیک ہے دلیل امام عاظم کی لَأَنَّهُ مُسَمَّنْ اس لیے کہ یہاں پر مہر تیہ ہو رہا ہے دو غلام وَوْجُوبُ الْمُسَمَّا وَإِنْقَلَّ يَمْنَعُوْ وُجُوبَ مَحْرِ الْمِسْلِ اور مسمع کا یعنی جو مہر تیہ ہوا اس کا وجوب اگرچہ کم درجے کا ہو کم ہو یہ مہرِ مِسْلِ کے وجوب کو کیا کر دیتا ہے روک دیتا ہے تو کم سے کم ایک غلام تو مل گیا نا جو مسمع تھا تو اب مہرِ مِسْل اس کو نہیں مل پائے گا اور دو ہی طرح کا ہوتا ہے مہرِ یعنی جو مسمع ہے وَقَالَ عَبُوْ يُوسُف اور امامِ عَبُوْ يُوسُف نے فرمایا لَهَ الْعَبْدُ غلام کی اس کو جو غلام ہے دو میں سے وہ ملے گا ایک جو غلام ہے وہ ملے گا وَقِيمَتُ الْحُرِّ لَوْكَانَ عَبْدًا اور آزاد کی قیمت ملے گی اگر وہ غلام ہوتا ہے اس طرح کا بندہ اگر غلام ہوتا تو اس طرح خوبصورت یا بسورت یا اس طرح طاقتور یا کمزور جو بھی آزاد کی حالت ہے اس طرح کے آدمی کو غلام اگر فرض کیا جاتا تو اس کی کیا قیمت بنتی تو اس کی قیمت لگا کر جو ہے شوہر کو دینا پڑے گا یعنی ایک غلام ملے گا اور وہ جو آزاد ہے اس کے اعتبار سے قیمت یعنی وہ آزاد کو غلام مان کر کہ اس کی قیمت کتنی مل سکتی ہے اس کا اعتبار کریں گے کیوں؟ امامِ عَبُوْ يُوسُف کے دل لَأَنَّهُ أَتْمَعَهَا اس لیے کہ شوہر نے عورت کو دونوں غلام کی سلامتی کا لعلش دیا ہے کہ میں آپ کو دو غلام دوں گا وَعَجِزَاً تَسْلِيمِ اَحَدِهِمَا اور دو میں سے ایک کے تسلیم سے وہ کیا ہو چکا؟ آجز ہو چکا کیونکہ ایک آزاد ہے فَتَجِبُ قِيمَتُوتُ جو آزاد ہے اس کی قیمت واجب ہوگی اور امام محمد کے نزدیک تیسرا اختلاف امام محمد نے فرمایا وَقَالَ مُحَمَّدُ الْإِمَامِ مُحَمَّنِ نے فرمایا وَهُوَ رِوَایتُنَ عَبِي حَنِیفَةِ امامِ عَظَم سی بھی یہی ایک روایت مربی ہے کیا؟ لَحَلْ عَبْدُ الْبَاقِي اس کے لئے جو ایک غلام ہے دو میں سے ایک باقی غلام ہے وہ ملے گا؟ کب تک؟ لَحَلْ عَبْدُ الْبَاقِي الَا تمامِ مَحْرِ مِسْلِحَا دیکھا جائے گا کہ اس کا محرِ مِسْلِح کیا ہے؟ یعنی جو مسمح تھا مسمح درست نہیں رہا تو معنی یہ جاگا کہ یہاں محر تائی نہیں ہوا محر مسمح کا ذکر ہی نہیں ہوا تو محر جب مسمح نہیں ہے تو وہ چلا جاتا ہے محرِ مِسْلِح کی طرف چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا؟ باقی غلام کی قیمت ملے گی کب تک؟ الَا تمامِ محرِ مِسْلِحا اس کے محرِ مِسْلِح کے پورا ہونے تک ان کانا محرِ مِسْلِح اکثر من قیمت الابدی جبکہ اس کا محرِ مِسْلِح اس غلام کی قیمت سے زیادہ ہو اس غلام کی قیمت سے کیا ہے؟ زیادہ ہے لَا نَهُ لَوْ قَانَ حُرْرَيْن اگر فرض کیجئے دونوں آزاد ہو جاتے یعجیبو تمام محرِ مِسْلِح اندھو تو امام محمد کے نزدیک محرِ مِسْلِح مکمل واجب ہو جاتا لیکن جب ان میں سے ایک غلام ہے یہاں پر تو یہاں پر بھی جو ہے عبد واجب ہوگا لیکن تمام محرِ مِسْلِح تک یعنی اگر اس غلام کے دے دینے سے اس کے محرِ مِسْلِح کی قیمت برابر ہو جاری ہے یا زائد ہی ہو جاری ہے اس کا محرِ مِسْلِح پچاس ہزار تھا پچاس ہزار درہم اور غلام کی قیمت ساٹھ ہزار درہم ہے تو ہو گیا اس وہی غلام ملے گا اور فرض کیجئے کہ غلام کی قیمت چالیس ہزار ہے تو دہزار اس کو اور دینا پڑے گا شوہر کو یہ عمامِ محمد کے نزدیک مسئلہ ہوا اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا فَرْرَقَ الْقَاضِي بَيْنَزْزَوْجَنِ یہاں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اگر کسی سبب سے نکاح فاسد ہونے کی سبب سے جو ہے قاضی میان بیوی کے درمیان تفریق اگر کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اِذَا فَرْرَقَ الْقَاضِي بَيْنَزْزَوْجَنِ تو کیا ایسے بیوی کو بھی جس کے درمیان تفریق ہو گئی اس بیوی کو بھی مہر ملے گا کچھ نہ کچھ یعنی دونوں نے نکاح سمجھ کے کیا دا کہ ہاں ہمارا نکاح بعد میں پتا چلا کہ وہ دوسرے کی بیوی تھی یا عدت میں تھی تو اب قاضی تفریق پیدا کرے گا یا پتا چلا کہ حرمتِ مسارت اس سے ثابت تھی کہ اس کی ماں سے شوہر نے جوبتی کبھی کر لیا تھا یا کبھی شادی کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی صورت ہو گئی تو اس طرح کی صورت پائے جانے کے بعد جب قاضی تفریق کرتا ہے جب قاضی زوجین کے درمیان تفریق کرے فِن نکاح الفاسد نکاح فاسد میں قبلت دخول دخول سے پہلے فلا مہر لہا تو وہ جو نکاح کے وقت مہر تہہ ہوا تھا اس میں سے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا لَأَنَّ الْمَهْرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْأَقْدِ لِفَسَادِهِ اس لئے کہ مہر جو ہے اس صورت میں نکاح فاسد میں صرف عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا کیوں لے فساد ہی عقد تو کیا ہے یہاں پہ بڑی ہے عقد فاسد ہے وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاِسْتِفَائِ مَنَافِعِ الْبُزِ ہاں مہر واجب ہو سکتا ہے لیکن کیسے بُزعہ سے مکمل فائدہ اٹھا لینے سے منافع بُزعہ کے مکمل پورا ہو جانے کے بعد مہر واجب ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہے قبلت دخول کی بات ہے یہ تفریق کب ہو گئی بولیے بولیے جلدی سے دخول سے پہلے تو استفائے منافع بُزعہ نہیں ہوا یعنی بُزعہ سے جو منافع حاصل کر سکتا تھا شوہر اس نے کیا نہیں اس لئے اس کو کچھ نہیں ملے گا نکاح کے سبب مہر واجب ہوتا لیکن یہاں نکاح ہے نہیں تو دوسرا سبب کیا ہے منافع بُزعہ سے منافع بُزعہ حاصل کرنا اور یہ بھی شوہر نے حاصل نہیں کر پا اس لئے مہر واجب نہیں ہوگا اگرچہ تیہ ہوا تھا مہر وَقَذَا بَعْدَ الْخَلْوَتِي یہاں تک کہ خلوت صحیحہ ہو جائے تو بھی مہر واجب نہیں ہوگا مہر مسمع کا نصف وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا وہاں ہے نا پہلے کہ اگر مہر مسمع ہے اور خلوت ہو گئی تو پورا مہر مسمع واجب ہوگا اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو نصف وغیرہ واجب ہوگا یہ پڑے ہم لوگوں نے دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو نصف وغیرہ واجب ہوگا یہاں وہ مسئلہ نہیں چلے گا نکاح فاسد میں وَقَذَا بَعْدَ الْخَلْوَتِي ایسی خلوت کے بعد بھی کیوں لِعَنَّ الْخَلْوَتَ فِيهِ لَا يَسْبُطُ بِهَدْ تَمَكُن اس لئے کہ اس عقد میں یعنی نکاح فاسد میں خلوت کی وجہ سے بھی تمکن ثابت نہیں ہوتا تمکن یعنی مرد کا عورت پر قابو پانا قادر ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نکاح فاسد ہے فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَتْگِي تو اس خلوتِ صحیحہ کو وَتِي کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا اس خلوتِ صحیحہ کو وَتِي کے قائم مقام کیا جاتا ہے جس میں شوہر جو ہے عورت پر قابو پانے کا مجاز ہو اور یہاں پر شریعت اور پر وہ مجاز نہیں ہے کیونکہ نکاح فاسد ہے اس لئے فَإِن دَخَلَا بِحَا لیکن اس کے باوجود اس نے عدمِ جانکاری میں عدمِ علمی میں دخول کر لیا ہے فَلَحَا مَحْرُ مِسْلِحَا تو اب عورت کو زیادہ زیادہ محرِ مِسْلِحَ مِلے گا محرِ مُسْمَا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ محرِ مُسْمَا واجب ہوتا ہے عقد کے سبب اور اس کا عقد فاسد ہے اس لئے محرِ مُسْمَا واجب نہیں ہوگا محرِ مِسْلِح مِلے گا لیکن محرِ مِسْلِح میں کہتے ہیں وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسْمَا یہ محرِ مِسْلِ محرِ مُسْمَا پر زیادہ نہ ہو اس کا خیال کیا جائے گا سمجھ دے بات کو محرِ مِسْل جو ہے محرِ مُسْمَا اگر مثال کے طرح پر تیہ ہوا تھا ایک لاکھ روپے اور محرِ مُسْمَا محرِ مِسْلِ اس کا ہے پچاسی ہزار تو اس کو پچاسی ہزار ملے گا اور فرض کیجئے محرِ مِسْل ہے دو لاکھ روپے اور تیہ ہوا تھا ایک لاکھ روپے تیک ہی لاکھ دے دیں گا اس کو یہ ہمارے نزدیک ہے خلافاً لِزُفر بخلاف امامِ زُفر کے ہوا یاعتبیرو بالبیع الفاسدی امامِ زفر اس مسئلے میں بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں کہ بیع فاسد میں جو قیمت تیہ ہوتی ہے نا وہ دینی پڑتی ہے اگرچہ بیع فاسد ہوتی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل ہے اَنَّ الْمُسْتَوْفَى لَيْسَ بِمَالٍ جو چیز پیش کی گئی ہے مصطفیٰہ انہیں جو چیز دی گئی ہے شوہر کو یعنی وہ بزعہ شوہر نے اپنا جو اختیار دے دیا مرد کو مصطفیٰہ انہیں جو چیز دی گئی ہے لَيْسَ بِمَالٍ حقیقت میں وہ مال بولیے بولیے نہیں ہے نا بوزعہ مال نہیں ہے حقیقت میں وہ تو آزاد عورت کا ایک ٹکڑا ہے وہ حقیقت میں مال نہیں اور بے فاسد میں کیا ہوتا ہے کہ مال ہوتا ہے بے فاسد میں مال ہوتا ہے وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْتَسْمِيَتِ اور یہ مال متقوم بنتا ہے تسمیہ کے سبب سے مال ہے نہیں لیکن مال مانا کب جاتا ہے جب ذکر کر دیا جائے کہ میں اس کے بدلے آپ کو اتنا دوں گا فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِ تو اگر وہ تسمیہ محرِ مِسْلِ پر زائد ہو جائے لم یجبِ زیادہ زیادتی واجب نہیں ہوگی کیوں لے آدمِ صحتِ تسمیہ کیونکہ تسمیہ حقیقت میں صحیح نہیں تھا کیوں کیونکہ جس چیز کو لینا چاہ رہا ہے اس چیز کے لینے وہ مجازی نہیں تھا نا مثال کے طرح پر وہ اس کی رضائی بانتی یا کچھ اور تھا اس طرح ایک حرمت وہاں تھی تو تسمیہ ہی حقیقت میں صحیح نہیں ہے وَإِنَّ قَصَتْ اور اگر تسمیہ کم ہو محرِ مِسْلِ سِلَّمْ تَجِبِ زیادَتْ عَلَى مُسَمَّاتْ وَمُسَمَّا پر زیادتی واجب نہیں ہوگی لے آدمِ تسمیہ تھی کیونکہ تسمیہ مادوم ہے بِخِلافِ الْبَعِ بَخِلافِ بَعِقِ لَأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي نَفْسِ اس لئے کہ بھائے میں جو بدلے میں دی جا رہی ہے یہ چیز جیسے آپ نے بائیک دیا سامنے نوالن پچاس در دیا اس طرح سے جو دونوں مالیں مالیں متقوم ہیں فَيُتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيمَتِ تو اس کی قیمت کے اعتبار سے اس کے بدلے کو مقدر کیا جائے گا مانا جائے گا تو وہاں برابر ہوگا کہ جتنی قیمت تائی ہوئی تو اتنا دینا پڑے گا اگرچہ بھائے بھائے فاسد ہو لیکن یہاں مہر میں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ لیکن اگر خلوتِ صحیحہ ہو جائے تو اگرچہ مہرِ مثل دینا پڑے گا لیکن عدت واجب ہوگی الْحَاقَلْ لِشُبْحَتِ بِالْحَقِيقَتِ فِي مَوْزَعِ الْاِحْتِيَاتِ کیونکہ عدت گزارنا چونکہ احتیاط کی جگہ کہ ہو سکتا ہے خلوتِ صحیحہ ہو گئی تو کچھ ہو نہ گیا اور دونوں کہتو رہے کچھ نہیں ہوا لیکن ممکن ہے دونوں میں کچھ ہو گیا اور شرما شرمی میں کچھ بول نہیں رہا تو موزع احتیاط میں جو ہے نا شبہ کو حقیقت سے لاحق کر دیں گے شبہ کو کس سے لاحق کر دیں گے شبہ تو ہے نا کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہو دونوں سو گئے ہو آپس میں اور کچھ ہو گیا خبر نہ ہو بغیرہ بغیرہ بھول بلک کر ہو گیا کچھ بھی مطلب شورت بن سکتی ہے شبہ والی چیز کو لاحق کر دیں گے بالحقیقتی حقیقت سے ایسا کیوں کر رہے ہیں فی موزع احتیاط احتیاط کے مقام پر ایسا کرتے ہیں وَتَحَرُزًا عَنِ اشتباہِ نَصَبْ اور اشتباہِ نَصَبْ سے بچنے کے لئے پتا چلا کہ یہ سو گیا تھا اس کو پتا نہیں تھا اور حمل ٹھہر گیا اور اب دوسرے پاس ہو جاری ہے تو دوسرے کا سمجھ میں نہیں آگا کہ یہ بچہ کس کا اشتباہِ نَصَبْ ہو جائے گا اس لئے اشتباہِ نَصَبْ سے بچنے کے لئے اور موزع احتیاط میں شبہ کو حقیقت سے ملاتے ہوئے اس پر عدد گزارنے کا حکم دیں گے وہ عدد گزارے گی تین ہے اس کے آنے تک اور عدد کب سے گزارے گی وَيُعُتَبَرُوا اِبْتِدَاؤُهَا مِن وَقْتِ تَفْرِيقْ لَا مِن آخِرِ الْوَتِيَاتِ ہوا الصحیح اور اس کی عدد یعنی عدد کا زمانہ شروع ہوگا تفریق کے وقت سے نہ کہ آخرِ وَتِيَاتِ یعنی اگر مثال کے طور پر اس سے وطی کر بھی لیا ہے تو وطی جب آخری بار کیا وہاں سے عدد نہیں گزاریں گے کہ جناب وہ وطی جو ہے انہوں نے جنوری میں کیا تھا اور تفریق فروری میں ہوئی تو جنوری سے عدد گزاریں گے نہیں بلکہ عدد کب سے گزاریں گے فروری سے جب تفریق کی گئی قاضی نے تفریق کیا ہے ہوا الصحیح یہی صحیح ہے کیوں لِعنہا تجیبو بے اعتبار شبحت النکاحی اس لیے کہ یہ عدد جو واجب ہو رہی ہے شبہ نکاح پر قیاس کرتے ہوئے کہ یہ نکاح کی طرح ہے نکاح کے مشابہد جیسے نکاح میں عدد ہوتی ہے طلاق کے بعد ایسی یہاں پر عدد ہوگی تفریق کے بعد وَرَفُعُحَا بِالتفریق اور عدد کا رفع کرنا تفریق کے سبب سے ہے شبہ نکاح کا لِعنہا تجیبو بے اعتبار شبحت النکاح اس لیے کہ یہ عدد واجب ہو رہی ہے شبہ نکاح پر قیاس کرتے ہوئے وَرَفُعُحَا بِالتفریق اور عدد کا ختم وَرَفُعُحَا اور شبہ نکاح ختم کب ہوا ہے تفریق کے سبب سے شبہ نکاح ختم کب ہوا ہے بولیے بھائے تفریق کر دی گئے تو نکاح کا شبہ بھی ختم ہو گیا نا جب تک ساتھ ساتھ تھے تو نکاح کا شبہ باقی تھا تو نکاح کے شبہ کے اعتبار سے عدد واجب ہوئے تو جب شبہ نکاح ختم ہوا تب سے عدد مانی جائے گی وَيَسْبُتُوا نَسَبُوا وَلَدِهَا اور اس عورت کے بچے کا نصب ثابت ہوگا یعنی نکاح فاسد میں اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ بچہ ثابت نصب ہوگا کیوں لِعنن نصب یعنی بیوی نہیں مانی جائے گی یہ اس کی لیکن بچہ مانا جائے گا اس کا کیوں لِعنن نصب يحتادو فی اس بات ہی احیاء للولد اس لئے کہ بچے کو زندہ رکھنے کے لئے نصب میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے نصب کے ثبوت میں بچے کو زندہ رکھنے کے لئے کیونکہ اگر اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا کون خرچہ دے گا وہ جو ہے ولدو زنا ہو جائے گا اس کی سماج میں عزت نہیں رہے گی کوئی بھی اس کو قریب نہیں آنے دے گا وغیرہ وغیرہ فَيُتَرَتْتَبُ عَلَى السَّابِطِ مِنْ وَجْهِنْ تو یہ حکم جو ہے مِنْ وَجْهِنْ ثابت پر مرتب کیا جائے گا یعنی جیسے نارملی نکاح سے نصب ثابت ہوتا ہے ایسے نکاح فاسد میں بھی نصب ثابت مانا جائے گا کیونکہ اس نصب کو جو اگرچہ حقیقت میں نہیں ہے درست نہیں ہے اس کو بھی مرتب کیا جائے گا عَلَى السَّابِطِ مِنْ وَجْهِنْ ایک طریقے سے ثابت پر یعنی جیسے ثابت نصب ہوتا ہے نکاح صحیح سے ویسے اس نکاح میں بھی نصب ثابت مانا جائے گا وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُ النَّصَبْ مِنْ وَقْتِ الدُخُولْ اور نصب کی مدت کا اعتبار دخول کے وقت سے ہوگا اوہ کیا احتیاد شریعت میں عددت کا اعتبار ہوگا تفریق سے لیکن نصب کا اعتبار اگر دخول کے وقت سے آخری بار جب عورت نے شوہر سے دخول کیا وہاں سے لے کر کے دو سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نصب ثابت مانا جائے گا بات سمجھ میں عارق نے آ رہی ہے فرض کیجئے جنوری میں اس نے آخری دخول کیا اور مارچ میں تفریق ہوئی تو اگر اس کے بعد دو سال مکمل ہوئے کب جنوری اگلے ایک جنوری دوسری جنوری جب آئے تو دو سال اس وقت مکمل ہوئے اور مارچ میں تفریق ہوئی تو تفریق کے اعتبار سے دو سال دو مہن ہوئے لیکن وقتی کے اعتبار سے دو سال مکمل ہونے کو ہے تو بچے کا نصب ثابت ہوگا بات سمجھ میں عارق نے آ رہی ہے یہ نصب کے ثبوت کا بیان ہم جب پڑھیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ آخر مدت نصب کے ثبوت کی کتنی ہے یعنی مثال کے در پر شہر نے عورت کو طلاق دیا دو سال اس نے کسی شادنی کی بچہ اس بھی پیدا ہوا تو بچہ کب تک اسی شہر کا مانا جائے گا اس کی عددت کے بارے میں ثبوت اختلاف بھی اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہتے ہیں اندہ محمدن یہ مسئلہ امام محمد کے نزدیک ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ بھی ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعِنْ إِلَيْهِ اس لیے کہ نکاح فاسد وَتِي کا داعی نہیں ہے وَالْإِقَامَةُ بِعْتِبَارِهِ اور نکاح فاسد کو نکاح کے قائم مقام جو کیا گیا ہے کس اعتبار سے اسی اعتبار سے کیا گیا اس جزئے کے انشاءاللہ ہم کل سمجھاتے ہیں دیکھیں بتاؤں گا دو چار منٹ آرڈ نکل لے